دو بچوں کے بہیمانہ قتل کے بعد چیف جسس افتخار چوڑری نے سو موٹو ایکشن تو لیا ہے لیکن اب ہم بات کریں گے اس فیملی سے اور ہماری صاحب سوڈیو میں موجود ہیں محمد امجد خواجہ جو بچوں کے تایا ہیں خواجہ محمد انور جو بچوں کے دادا ہیں اور سجاد بڑھ صاحب جو بچوں کے والد ہیں انور صاحب آپ بتائیں آپ کو جب آپ کے پوتوں کے اس قتل کی اطلاع ملی تو آپ کے کیا تاثرات تھے اس وقت جب آپ کو اطلاع ملی بچوں کے قتل کی تو آپ کی کیا فیلنگ تھی میں اثر پڑھ کے گھر آیا اثر کی نماز پڑھ کے گھر آیا تو گھر میں میں نے بجھے نہیں محسوس کی بغدر میں نے کہا کیا معاملہ ہے مجھے بتاؤ کہنے لگے دونوں بیٹے چھو سبا کے گھر ہیں پانچ بجھنے باڑے ہیں واپس نہیں آئے یاران گھنٹے کا گیاب ہے تو ایدھر کوئی دو لڑکیں مار دیئے ہیں ڈاکو سمجھ کے میں نے کہا وہ دیکھا ہے کسی نے ان کو دو لڑکیں ہیں کہنے لگے ان کے چہرے نہیں مصف ہو چکے ہیں لاتھیاں پتھر اینٹیں ڈنڈے سریے مار مار کے پچھا ہے ہو سکتا ہے بتانے والے کو پتا ہو لیکن وہ مجھے اس نے کہا کہ ہم سے نہیں پچھاتے جاتے ہیں جب مجھے کنفرم ہو گیا کہ وہ اس دونیا میں نہیں ہیں تو میں نے کہا اینہ دیلہ و اینہ دہرہ جو میرے بیٹے ڈکیت نہیں ہو سکتے آپ نے آج تک ایسے واقعات سنے ہیں سیالکورٹ میں یا آپ کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ملا ہو کہ اس طرح سے بہیمانہ طریقے سے کسی کو مار دیا جائے آپ نے کبھی کوئی اس طرح اتنی بروٹالیٹی سے کسی کو مارے جانے کا سیالکورٹ میں کوئی واقعہ سنا یا دیکھا نا سونا نا دیکھا جو سنوب انہوں نے میرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے وہ کسائی اپنی بکری اور بکرے سے بھی نہیں کرتا جنگلی جانوار بھی اس طرح نہیں کرتے جو انہوں نے میرے بیٹوں سے کیا ہاتھ باند یہ ہیں پاؤں باند یہ ہیں مار بھی دیا ہے پھر بھی باند یہ ہے کہ مرے ہوئے بھی کہیں باغ نہ جائیں پھر کہیں زمین میں غیب نہ ہو جائیں درخت کے ساتھ لٹکا دیا ہے یا اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دیں میں دو بیباس ہوں لیکن اللہ بیباس نہیں ہے میں یہ سوچ بھی نہیں ساکتا کہ میری اولاد میرے پانچ بیٹیاں ہیں چار بیٹیاں ہیں جب مجھے کسی نے کہا جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں Stück